جی اسلام علیکم یہ شہد بھائی آئے ہیں منڈی بہودین سے ہمارے پاس ہائی گروہ ہے ٹرانسپلانٹ پر انہوں نے اپنی مونچوں کی سرجریہ کروانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے چوٹ لگی تھی بچپن میں یہ گرے تھے تو یہاں پہ ٹانکیں لگے تھے ان کے جس کی وجہ سے بعد میں بال نہیں ہو گئے ان کے تو یہ ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے ہیں مونچوں کا تو آج ہم ان کا مونچوں کا ٹرانسپلانٹ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے کیسے ہوتا ہے جہاں پہ اچھے فولیکل ہوگے جہاں اچھے روٹس ہوں گے وہ area select کریں گے پھر وہاں سے بال لے کے دو آگے انشاءاللہ منڈیا پہ inject کریں گے donor area select ہو چکے ہیں یہ جو سائیڈ والے بال ہیں یہ بہت اچھے بال ہیں ان کےidi ماشاءاللہ lo QCwick monitor roots ہیں تو یہاں سے ان کے oh اینڈ کے روٹس لے گیا ہے منڈیا پہ لگائیں گے inject کریں گے آگے اے بھائی ہے انہیں بہت جگہ پتا کیا ہے لیکن ان کی satisfaction ہمارے پاس دو سال پہلے بھی مارے پاس آئے تھے انہوں نے ٹرانسپلانٹ کروائی تھی تو آج سیکنڈ سیشن لینے کے لیے اور زیرہ تکنیس کروانے کے لیے آئے ہیں ہمارے پاس تو انشاءاللہ دوبارہ کرتے ہیں اور فل تکنیس کے ساتھ ان کے بال لگاتے ہیں دوبارہ بال پہلے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے تھے لیکن کہہ رہے تھے کہ میں نے اور گھنے کروانے ہیں تو آج انشاءاللہ اور ان کی تکنیس کریں گے یہ ایریا دیکھیں ہم سلیکٹ ہو چکا ہے میں آپ کو بھی ہیڈ شیپ ہو جہاں پھر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ تقریباً دھائی سے تین انچز کا ایریا ہے جب نے سلیکٹ کیا ہے اور یہ ہم نے آگے مونچوں پر لگانا ہے مونچوں کا ایریا تقریباً ایک انچ کا ہے جب دھائی انچ سے انشاءاللہ ہم لوگ گراف نکالیں گے اور آگے انجیکٹ کریں گے بہت اچھا ریزلٹ آئے گا چلیں ان کی ٹرانسپلانٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں لوکل ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے روٹس ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ م یہاں سے لیں گے انشاءاللہ اور آگے انجیکٹ کریں گے یہ روٹس ہم نے لے لیا ہوں میں بینڈج کر دی ہے بینڈج کر کے اب آگے انشاءاللہ لوکل کریں گے لوکل کر کے تو پھر بیٹس بنائیں گے گرافٹنگ کریں گے اس میں کوئی پین نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے آپ کے سامنے دیکھیں تسلی سے لیٹے ہو میں ہیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے لوگ بہت زیادہ درتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن بھائی دیکھیں آپ کے سامنے ہیں لیٹے ہو میں ہیں باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ آ انکھیں کھلی ہوئی ہے ماشاءاللہ کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی ہوشی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب بیٹس بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں آج میں ایک بہت اہم چیز آپ کو بتائیں لگا ہوں جو بہت سارے کلائنٹس کو نہیں پتا ہے وہ لوگ بس بہت دلد بیانے کرتے ہیں کوئی لکھ دیتا ہے آپ نے ڈی ایچ چاہی ہے ڈرانسپنانٹ اور ایفی ایوی ہے ڈرانسپنانٹ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں دو طریقے ہیں ڈرانسپنانٹ کے ڈی ایچ ای بھی تقریباً نائنٹی نائنٹی پرس پائی پرسینٹ جو ایک ہی میتھڈ ہے ڈرانسپنانٹ کا صرف جسٹ جب انسٹ کرتے ہیں گراف کو اس کا تھوڑا سا فرق ہے جیسے ڈی ایچ ای میں ہم انجیکٹر سے جو ہوتے ہیں وہ انسٹ کرتے ہیں گراف کو اور دوسرا ایفی ایوی سے فوسٹ کے تھری اترو ہم کرتے ہیں انسٹ والوں کو بس اتنے فرق تیسرہ بہت سارے آج کا لوگ لکھ دیتے ہیں ہائی بریٹ ہیڈ ڈرانسپنانٹ کوئی آئیس میتھڈ کو کچھ آج کا ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے سفائر سفائر ایفی ایوی ہیڈ رانسپنانٹ سفائر جو ہے کوئی ٹرانسپنانٹ نہیں ہے وہ ایک ٹولز ہے وہ جسٹ ایک ٹولز ہے جس کا سفائر بلیڈ ایک نیا ہے ٹرکش بلیڈ ہے جسے سفائر بلیڈ کہتے ہیں ایسا کوئی چیز نہیں ہے سفائر کیا ہے اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں سفائر یہ بلیڈ ہے ڈائیمنڈ بلیڈ ہے اس کو سفائر بلیڈ کہتے ہیں اس کا ریپر دکھائیں یہ سفائر سفائر ہیڈ ٹرانسپنانٹ نائف لکھا ہے یہ بلیڈ ہے جسے ہم سلیٹس بناتے ہیں جسے بیٹس کہہ دیں سلیٹس کہہ دیں جو مزی یہ انہیں زیادہ کلوز کر کے دکھا دیں یہ سفائر بلیڈ ہے یہ ڈائیمنڈ کا بلیڈ ہے اس کا نام سفائر ہے لیکن لوگوں اس کو کہنا شروع کر دیں ایف یو سفائر میتھڈ اور اس میں کچھ نہیں ہے صرف نائف ہے چھوٹا ایسا نائف چاکو ہے جس سے ہم سلیٹ بناتے ہیں جس کے اندر بال یا سپیسر کہہ دیں سپیس بناتے ہیں جہاں سے ہم نے گراف کو انسائٹ کرنا ہوتا ہے تو کائن نہیں کسی کی بلزن کرتے ہیں سفائید کوئی چیز نہیں ہے سفائید کی نائف کا نام ہے ہاں جس کے جس کا نام رکھ بھی ہے تو یہ ایسا کوئی فرق نہیں ہے کائنی در آپ لوگوں سے بچا کریں بہت سارے لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں تو میرے پاس بھی اچھے کہ میں نے آپ کو بتا دیا بھی اچھے ہی میتھڈ انجیکٹر سے باہر لگتے ہیں لیکن اس میں سپیس بہت زیادہ بھی ہے کیونکہ لوگ ہمارے پاس دھکنے سے باہر لگوانے ہیں تو ناک لائٹ لائٹ نہیں لگوانے آتے ہیں اس لیے فالسف سے زیادہ دھکنے سے باہر لگتے ہیں آج ہم یہ جو ٹرانسپرنٹ دکھا رہے ہیں یہ آج ان کے بار یہاں پہ نہیں ہے کوئی زخم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ آج باہر لگوانے آئے ہیں میرے ساتھ پاس تو انشاءاللہ میں آپ ان کا موچوں کا ٹرانسپرنٹ کروں گا آپ دیکھئے کہ بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تینکیو اپنا خیال رکی اب یہ سپائر آپ کو نظر ہے اس میں بلیڈنگ نہیں ہوتی یہ ڈائمنڈ کا نائف ہے یہ میں اب سلیٹس بنا رہا ہوں جی الحمدللہ ہمارے بیٹس بن چکے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پلانٹیشن سٹارڈ کر دیا ہم لوگوں نے گراف لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ تکنیس چیک کر سکتے ہیں بال کے ساتھ بال جڑا ہوا یعنی کہ گراف آپ کے ساتھ گراف ہم نے جوڑا ہوئے اور اتنے تکنس کے ساتھ بال لگا رہے ہیں جتنے دوسری سیٹ پہ تکنس سے اتنے تکنس اس والی سیٹ پہ کر رہے ہیں تاکہ برابر گروتھ ہو ان کی اور انہیں کسی قسم کی پین نہیں ہیں درد نہیں ہیں آپ کے سامنے ایزی لیٹے ہوئے یہ بس لوگوں نے جسے کو ڈرائی ہوئے ہیں یہ بہت ڈرائی ہوئے تھے لیکن انہیں الحمدللہ جیسے میں نے لوکل کیا ہے تو ان کا ڈر ختم ہو گیا اور اس کو ان سے لیٹے ہوئے ہیں یہ انہیں کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہیں آپ بھی وزٹ کریں ہائی گرو ہے ٹرانسپلانٹ پہ اور انشاءاللہ آپ کو یہاں کا میار یہاں کا جو سٹاف اچھا لگے گا اور اچھا کام انشاءاللہ یہاں پہ ہوگا یہ سلیمی چونگ ستیانہ روڈ پر واقع ہے نیر جائز فرنچائز جب آپ ستیانہ روڈ سے آتے ہیں نا سلیمی چونگ کی طرف تو اس راستے میں جائز فرنچائز ہے اس کے بالکل اوپل سیٹ سائٹ پہ مارا کلین ہے کہ آپ وزٹ کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ بھائی را گئے ہیں اٹی سے اور آپ گھر جانے کی ان کی تیاری ہے جی شاہد بھائی آپ بتائیں آپ ایزی ہیں بولا تو نے ان سے جانا لیکن انشاءاللہ سے بتا دیں گے ایزی ہیں بھائی آپ جانے ٹھیک ہے تینک یو اللہ حافظ